چینل چائے صحابہ کے دشمنہ کے ہوں یا اہلِ بدت کے ہوں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر خلفائے راشدین کو امہات المومنین کو تبرع کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں گندے پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم ان کو وہی بات کہتے ہیں جو لات نظیر احمد نے کہی ہے کہ باز آجاؤ کیا کہتے ہیں باز آجاؤ اگر تم باز نہیں آگے تو پھر ہم بھی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں ہم میدان کے لوگ ہیں میدان میں آ کر کے اپنا حق لینا اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی میدان میں آ کر کے اس ملک کے حالات ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے آرام سے رہو آرام سے رہنے دو اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو ہماری توانائیاں اپنی طرف مفضول کرانے کی کوشش مت کرو جو چینل صحابہ پر تبرع کر رہے ہیں ان کے مالکان کو ہم اس جلسے کی بساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ان پروگراموں میں صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالی علیہ مجمعین خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے خلاف جو بدزبانی ہو رہی ہے اس کو بند کر دو اور دوسرا اور آخری قرارداد جو چینل اکابرین علماء دیوبند کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہیں وہ پروگرام بھی وہ چینل بھی جو علماء دیوبند کی عبارات پیش کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شاہ فیلڈ کا میدان ایک بار پھر سج جائے تو ٹی وی چینلوں پر نہ جاؤ کسی میدان میں آ کر کہ ہمارے ساتھ بات کر لو بریڈ فورڈ میں آنا چاہتے ہو ہم بریڈ فورڈ میں حاضر ہیں آج ہی حاضر ہیں برمنگم میں جانا چاہتے ہو برمنگم میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کیلئے تیار ہیں مانچسٹر میں جانا چاہتے ہو مانچسٹر میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کیلئے تیار ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے جو لوگ علماء دیوبند کے خلاف بھونک رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ اگر باز نہیں آوگے تو اب ہمارے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے آج کا یہ پروگرام اس کی کڑی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علماء کرام کے شانہ بشانہ اشاعت اسلام اور احفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ